اس سے باہر نکلنے کا کیا راستہ ہے کہ یہ لوگ نہ ویسا استعمال کریں لیکن انہوں نے اس کو اپنا کام بنا لیا تو بہت مشکل ہے آج کے ہی دن کے لیے دیکھئے کہ کتنی ایڈوائزری جاری کی گئی ہوم منسٹری کی طرف سے انفارمیشن برادکاسٹنگ منسٹری کی طرف سے ہم لوگ کا جو سنگٹھن ہے ان بی اے اس کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی لیکن پھر بھی وہ پولیٹیکل اس ایشو سے جڑے ہوئے جو پولیٹیکل سلوگن ہیں اسی کو وہ سوپر بنا کر استعمال کر رہے تھے سب طرح سے استعمال کر رہے تھے پورا ایک طرح سے وائلیشن تھا جبکہ یہی میڈیا تھا جب دوہزار دس میں فیصلہ آ رہا تھا یہی ان بی اے تھا کیا شاندار طریقے سے جس کو ریسٹرین کہتے ہیں نا آپ صحیح معنی میں دیکھ سکتے ہیں 2010 میں جب علاہباد ہائی کوٹ کا فیصلہ آ رہا تھا تو کیا ریسٹرین تھا میڈیا کا اور اس سے سوسائٹی جو ہے بڑے بڑے کرائسیس کا سامنا کر لیتی ہے ہم سب مان کے چلتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا اس کا کوئی خوش ہوئی نہیں سکتا ہے نا لیکن اسی لئے ڈر رہتا ہے کہ کوئی اس کو اوور پلے نہ کرے اسی لئے بار بار آیا کہ ہار جیت جیسے شبدوں کا استعمال نہیں کرنا ہے لیکن وہ کیا گیا میڈیا کے ذریعے آج آج لیکن کوئی چینل جن سے امید نہیں تھی ان لوگوں نے آج تھوڑا سا بیلنس طریقے سے اس کو کیا ہے لیکن اس انڈر کور میں ہی کرتے رہے ہیں پر شبد آولی بدل گئی ہے تو میڈیا کی جو سوچ شبد کہاں سے بدلتے ہیں جب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے تو بہت مشکل ہے آپ لوگوں کی جو اس کے خلاف ایکشن لے پائے یا کسی ان کو پینلائز کر پائے اس نے سارے نیوز چینل کو دیکھنا اس کی آلوچنا ہو رہی ہے اس کا مزاک ڈرہا ہے پھر بھی وہ نہیں رک رہے ہیں وہ کچھ نہیں رہا اس کا وہ رکیں گے نہیں روی جی اور سونیا آپ دونوں سے ایک سوال ہے کہ پہلے تو یہ جو ترینڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو ایک خالی ہندی کے اخباروں تک رہتا تھا اور نکل اور میڈیا کا لوگ کہا کرتے تھے ہندی پٹی کے اخبار اب اس طرح کے چینل کے لیے کوئی ایسا نام تو آج تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن اس سے بھی بہتر بہیویر ہے جرنلیس کا تو یہ کہاں رکے گا یہ کیا کہیں گے رویش کمار اور سونیا سنگ ایسی لڑائی ہار رہے ہیں یا مطلب کوئی امید ہے آگے کی کچھ ہو سکتا ہے رویش بھائی آپ بھی اور سونیا جی ہم یہ لڑائی کتنی لمبی چلے گی اور اس کو کچھ جیتنے کی کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے فلال تو نہیں فلال نہیں اور بیس سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا یہ جو ابھی جو میڈیا کا جو یہ چہرہ ہے ٹی وی کا وہ اب نہیں بدلنے والا ہے وہ آج کے فیصلے سے چھوڑی جو سال بھر جو وہ کام کرتا ہے جس طرح سے ایک نیشنل سیلیبس ہے اس کے پاس وہ ٹیپو سلطان کے ایشو کے کور میں رانی پدماوتی کے ایشو کے کور میں اس طرح کے بہت سارے ایشوز کو لے کر آتا ہے اور وہ کرتا چلتا ہے گور اکشا کے کور میں اور یہ یہ آپ اس چینلوں کے سوپر دیکھئے اصلی ڈھونگی ہندو بنام ڈھونگی ہندو اگر راہل گاندھی مانسور ور گئے تو چلا کہ اصلی ہندو بنام ڈھونگی ہندو تو اس طرح کی چیزیں جو نہیں کہی جاتی تھی بڑے پلیٹ فارم میں اس کو کبھی میڈیا نے لیجٹمائز نہیں کیا تھا اب میڈیا نے اس کو لیجٹمائز کر دیا اس کو مینسٹرمائز کر دیا ایک طرح سے یہ چیز پبلک دیکھ رہی ہے پبلک سمجھ رہی ہے پبلک کو سمجھ میں آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو ووٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو جو بی جے پی کے ووٹر ہیں وہ بھی بہت خوش نہیں ہیں اس میڈیا سے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں بھئی کیا حالت کر دیا ان لوگوں نے تو کچھ وہ بھی ٹی وی دیکھنا جس سرکار کو اتنی امید سے انہوں نے دوبارہ چھنا ہے تو وہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ کیا نیا ہوا کیا نہیں ہوا ان کو بھی اسی طرح سے نراشہ ہاتھ لگتی ہے پر اتنا پبلک کرٹیسزم کے بعد بھی ان میں چینج تو نہیں آ رہا ہے اور ابھی آپ تو صرف ہندی اور انگریزی کی بات کر رہے ہیں نیوز چینلوں کی جب آپ لینگویجز میں دوسری بھاشاؤں میں بانگلہ میں اڑیا کی نیوز چینلوں کا حال دیکھیں گے وہ ٹھیک اسی پیٹن پر کر رہے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے چینل ہی پیٹن پر کام کرنے لگے ہیں اس کا مطلب وہ کسی اور کا کام کر رہے ہیں کسی اور کیلئے کام کر رہے ہیں موسیقی سے موسلم خریر certo، سوامی جو نبیہ نہیں انا ہمجھتے ہیں اور اللہ کو اجتے ہیں جانبا ہے جمعا ہے تو یہ جانبا ہے گانتے ہیں بڑھے آپ کو بکنیا لیکن حیث تجاو وقت تجھنا ہے ولہ حیرت میں سوائی ڈیوش کہ اور اینجے ہی رو بھی کبھی کہ ڈیوش لے مجھنی آئے کے لئے وہ روپا آئے کے لئے وہ مجھنیا ہے کہ یہ بہت پیدا ہے جمعا کام ہے تو یہ حوالا ہے اور نوٹھ ٹوٹ جب بھی جب رہے ہیں رجب میں جمال اس کی ترپس میں جنگ لوگاستی مقرد من جانبا ہے کہ ابدیم تیجو اور جانب آئیتا اس کا اینکاری اچھارا ہے امچانی اچھارا ہے سری دیوی زیادہ یہ اینچانی کی آئیت معلومہ جنگلی رہے ہیں میں سنونزوں چندگید خود اکنید یہ کام کرنے کے لیے ہندہ Creo کردیا ہے یہ لاحقا ہوتا ہے ڈیوی اللہ ڈیوی ہمین ورن واقع privileges So I think that we actually are at a turning point in Indian media today and I hope that the turning point will be for the better. Ravishji, okay. A sequel to that one, okay. You said that we are at a turning point actually. It's very critical. What's the future of free media? For that matter, even freedom of expression in view of the recent which we have seen. And the very sad thing is that even public is insensitive to such issues. Don't you think so? If people talk about it, then freedom of expression there is not a lot of damage. People are saying, they are also saying, they are also saying, but the free media is the main stream of the institutions. They have to see the role of the critical role. There are many questions that will be the public to reach the public. They will not reach the public. If you look at the European Union of MPs, then they will learn how to chat about India. You will know if any NGO could come without a idea? You can see a lot of NGOs coming there. تھا ان سب پہ تھوڑی بہت چرچہ ہمارے چینل پہ ہوئی کچھ اخباروں میں ہوئی کوئی وائر جیسے سنستاؤں میں ہوئی لیکن بعد میں آپ ہندی اخباروں کو دیکھ لیجی اور دوسرے لینگویجز اخباروں کو دیکھ لیجی تو وہاں تھا ہی نہیں کچھ تو میں نے ایک ہندوستان اخبار میں اگلے دن جو خبر چھپی تھی اس کا ایک ریویو انیلیسس کیا تھا کہ سیدھا ہیڈلائن بھی نہیں تھا ہم تو دیکھنے کے لیے آئے تھے لیکن وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے ہیڈلائن ویسے لگائی ہے لیکن بھیتر کا جو ڈیٹیل تھا وہ پورا ڈیٹیل ہی غائب کیا گیا تھا کہ کون بول رہا ہے نہیں بول رہا ہے تو یہ جو ساری جو چلاکیاں ہو رہی ہیں نا یہ کمینلزم اور سنسنلزم کے آہ بیانڈ جو اس طرح کے آہ کارپیٹ کے اندر جو خبریں چھپائی جا رہی ہیں اور انفرمیشن کو مسینل کیا جا رہا ہے یہ ڈیلی کے لیول پہ ہو رہا ہے اور یہ کئی طرح کے خبروں میں ہو رہا ہے جیسے ابھی اس وقت ایکنومک کرائیسس ہے ٹھیک ہے ہر دیش میں ایکنومک کرائیسس ہوتا ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے تو وہ جب کرائیسس کا ٹائم آتا تو اس کے ریپورٹنگ ہوتی ہے جب اچھا ٹائم آتا تو اس کی بھی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو آلوز غائب ہے کفریس سے اور جبکہ ہندی اخبار پڑھنے والا ہی زیادہ تر نوکریاں گما رہا ہے انگریزی والے بھی گما رہے ہیں بسے لیکن کہیں کوئی ریپورٹنگ نہیں ہے جبکہ ان کے سموا داتا ریپورٹر ان صورت میں نزدیک ہیں جمشید پور کے نزدیک ہیں ان سب جگہ پر ہیں پر وہ زیلہ ایڈیشن میں ڈال کے اس کو سٹیٹ ایڈیشن تک بھی نہیں لانا ہے اور اس کو نیشنل ایڈیشن تک بھی نہیں لانا ہے تو اس طرح کے جو کھیل روز ہو رہے ہیں اس پہ ہماری نظر بھی نہیں ہے اور جو کرٹیک ہیں وہ یہ ان کے ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو یہ کر لیں یہ ہمارا میڈیا کبھی کرتا نہیں تھا یہ ساری چیزیں سرکار سے سوطنتر مانی جاتی تھی کہ لوگوں کی پرچانی ہم تو زرکار تک پہنچا دے رہے ہیں اور سرکار بھی ویلکم کرتی تھی کہ ٹھیک ہے بھائی ہمیں تو گراؤنڈ سے فیڈبیک مل رہا ہے ایک دوسرا اپنے ایم پی یا اپنے پارٹی نیٹورک یا بیروکریٹک نیٹورک کے علاوہ تو وہ سسٹم پورا کولیپس کر کے آیا ہے اب یہ چیزیں ہم امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائیں گی پر لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی میں میں جلدی کی بات کر رہا ہوں کہ جلدی تو ٹھیک نہیں ہوں گے ہمیں گراتہ دا رہا ہے این пошانتی کی نہیں ہوتے نیٹورک مجھے کے لئے این فردی مشکوهر ہے یا غیرت بھی میں امانتا ہے وہ میں سے مجھے ہیں ہمیں گراتتا ہے معیدہ کھی مجھے ہیں وہ نظر کوحثی این کی کچھ میں ہمتے ہیں وہ نظر کیونے ہیں یک گلگہ ہیں سترکتے ہیں ہمیں گراتنگ سکتے ہیں ہمیں جیتے ہیں بطاک ریبیش ووشواتی کے لئے نوازم اس کے فریقی ہمارا کیا یہاں Bikeی شخصیت بارم وقتا کو بڑیرہ کرتا ہمارا کیا وہ میرے ہیارا چاکتا ہمارا کیا بڑی محلی سطحات گھائیں ہمارے کالنے میں بہر ہی روہ میکنشکتے ہیں ہمارے کارنی آماتے کی نظر ہے ہمارے نظر ہر اپنیل اٹھارتی مہن یو میں دیکھتے ہیں نبا نے بہر ایسی سنوآن پرسکتا ہے جن دیو، سنوازین فرماتے کی کتوں کو پیدا ہے اور یہ ہاتھ ایتون کو شعور دوسف ہے تو یہ سوارہ کے ساتھ اگری موزن ہے کو شکریہ دوسفیق، بسکر اگر آپ کو شباز کرنے کے لئے میں میں ہاتھوں لیے کے لئے بخاؤ سوارہ جمع عقصہ کیونڈاً لیکن طور پر avenل کیونکتر اپلا کیوں کو شکریہ سروع ہاتھ پر اگر موزن ہونے الیرے ہیں جب وہ اندارہ بہن کو اپنے گرونے دور پر اگر موزن ہے اگر موزنگ خاندارہ جوڈا سبرا لاتشاہ مجھے ہمیں. تم انجام کیا اور مجھے ہیں. فکر لاتشاہ مجھے ، جوڈا سبرا لاتشاہ ، اس کے مجھے فقط ہے. بنیاد شکریہ ، بہتر ہمیں لے ہمیں فرائید ، ہمیں گے ، انا منہا مجھے ، جاہین تیوڈیو چانل۔ مجھے ، ایوڈیا ایوڈیوی رکیت بھی ڈیوڈیا ایوڈیا ، ایوڈیا ، اور یہ سان کہتا ہے کہ ہم ایسے بڑے conflicting issue کو اس کے کیا dangerous outcome ہو سکتے ہیں ہم recognize کرتے ہیں اور یہ دونوں community کے لئے ہو سکتے ہیں تو اسی لئے دونوں community backtrack کر گئے پیچھے ہٹ گئی کہ ہم نہیں ہم آئیں گے اس میں حالانکہ اس کو بہت symbolize کرنے کا کوشش کیا گیا گھی کے کوئی دیے جلا رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا لیکن public نے بہت maturity دکھائی ہے اور سب نے appeal بھی کیا تھا politicians نے prime minister نے chief minister نے یہ بھی اچھا ہے اگر ان کی appeal پہ بھی لوگوں نے یہ restrained کیا ہے تو یہ بڑی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی form میں اب اس issue میں اتنا potential ہے اب یا پہلے بھی کہ لوگ اپنے religious harmony کو گما دیں گے یہ ایک بات ہے دوسرا بات یہ ہے کہ کہ جب سب کچھ اپنے حساب سے ہوتا ہے تو پرشان کیوں ہونا ہے وہ بھی بات ہے تو اس لئے لوگوں کی maturity یہ بہت اچھی بات ہے کہ اتنے دنوں کے محنت کے بعد اس ایک سائن میں لوگوں نے بڑا بڑی امید دکھائی ہے کہ وہ جان گئے ہیں کہ اس میں ہم کو ہمارا کسی کا فائدہ نہیں ہے یہ مدہ ختم ہو جائے اس میں سب کا فائدہ ہے نہیں تو لوگ جشن منا رہا ہوتا کسی بھی طریقے سے جشن منا رہا تھا وہ لوگوں نے نہیں کیا کوئی چانس نہیں کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے it's a great thing اتنے بڑے چیزوں پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی کوئی incident نہیں ہوا ہے ڈیسیلوزنمنٹ ہے یا آپ کے طرف سے پبلک جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے قابو میں رکھا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پبلک ایشو سے اپنے آپ کو ڈیسیلوزن ہو گئی ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا پبلک اپنی طرف سے بہت الڑ تھی کچھ لوگ جو پوک کر رہے تھے چڑا رہے تھے لوگوں کو کہ آپ ایک طرح کا ریلیجیس سلوگن بولو وہ لوگ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ decision کے favor میں ہو لیکن وہ لوگ بھی آ کے منع کر رہے تھے کہ یہ مت کرو تو ان کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ بڑے level پہ اگر harmony disturb ہوئی تو اس کے loser وہ بھی ہیں تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ گیا ہے اور وہ جیسے ابھی سونیاں کر رہی تھی کہ ان کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ television channel اس issue کو لے کے کرنا کیا چاہتے تھے یہ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ایک طرف سرکار کہہ رہی ہے کہ آپ restraint رکھئے ہم پوری advisory کر رہے ہیں ہر جگہ monitoring cell بنا ہوا تھا کہ social media پہ کیا post ہو رہا ہے نہیں post ہو رہا ہے یہ سب ساری چیزیں ہو رہی تھیں لیکن دوسری طرف جو news channel اپنا کھیل کر رہے تھے دو مہینے سے تو لوگ اس میں سمجھ گئے لوگ سمجھ گئے اس لئے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ذرا بھی موقع دیں گے تو یہ news channel سوچیں ایک چھوٹی سی گھٹنا اگر ہو گئی ہوتی تو اس کو کتنا بڑا کر کے بتاتے آج ہمارے پاس ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہے ریپورٹ کرنے کے لئے کوئی گھٹنا نہیں ہے تو مطلب اتنا لوگوں نے normal طریقے سے اس incident کو لیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس چیز کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے سر لیکن صرف اس issue کی بات نہیں ہے ابھی جیسے social media آپ نے کہا ہاتھ سب لوگوں کے انہوں نے trap کے جو کچھ بھی بڑے بڑے لوگوں کا بھی کیا پہلے صرف phone hacking ہوتی تھی اس پر بھی کوئی لوگوں کی طرف سے کوئی reaction نہیں آیا نہیں نہیں لوگ react کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لوگ react کرتے ہیں پر لوگ ان کا reaction کہیں اگر سامنے نہیں آیا گا تو کیسے پتا چلے گا یہ ابھی نہیں ہوا اس لئے میں نے کہا freedom of expression جنتہ کے بیچ ہے کہ لوگ غلط کو غلط سمجھ رہے ہیں جو design چل رہا ہے جسے کو رو بھر ریپبلک کہتا ہوں کہ آپ کو ایک خاص طرح کے constant جو syllabus کے تحت کے issues سے آپ کو بھر دیا گیا ہے اور اس کے آس پاس کا کوئی issue آپ کو دکھتا ہے آپ کے اندر کے سارے perceptions flare up کرتے ہیں اور آپ ایک different طریقے سے behave کرنے لگتے ہیں کہ کسی کے crowd میں مل کے آپ یا تو پہلو خان کو مار دیتے ہیں یا پھر سبوت کمار سنگھ کو مار دیتے ہیں سبوت کمار سنگھ اور پہلو خان کو مارنے والی crowd کا character یا belief system جن political ideology سے بنا ہے جن information سے یا perception سے بنا ہے وہ same ہے same ہے تو وہ چیز بھی ہو رہی ہے لیکن اس force کو جو لگتا تھا کہ یہ یہ بہت majority ہو گئی ہے اس ایک decision کے وقت لوگوں نے اس force کو marginalized کر دیا وہ اچھل کد رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بہت ہو گیا جیت ہو گیا یہ خوش ہیں وہ خوش ہیں لیکن لوگوں نے اس سے کنارہ کر لیا ہے اور کنارہ کر لیا ہے وہ بھی خوش ہوں گے کنارہ کرنے والے لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اس پورے process سے dissociate کیا ہے لیکن اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو بڑھاوا دیں گے تو ہمارا جو peaceful ecosystem ہے وہ زیادہ لمبے سمیں کے لئے خراب ہو جائے گا تو ان میں یہ تھوڑی سمجھداری دیکھتی ہے ابھی اب تو یہ بہت پرانا issue ہو گیا کہ اس پر موسیقی سبھا دیں گیا جو بڑھا دیں گیا سوڑی سوڑی موسیقا موسیقا موسیقا